اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے میں ہوں شیفدانش اور آپ دیکھ رہے ہیں شیفدانش پود ریسپی آج میں آپ کی لیے کری پکوڑا کی ریسپی لے کے آیا ہوں جو گھرے لو سٹائل سے ہوتل تک پہنچ گئی ہے پہلے یہ گھروں تک تھا کہ گھر میں بندی تھی اب یہ ریسٹورانٹ ہوتلز میں بھی بڑی فیمس ہو گئی ہے تو اس کی میں آپ کو ریسپی بتاتا ہوں جی میں بچ تو کڑی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو دہی ہے ہمارے پاس جی جی تو بیسن یہ دو سو گرام ہے جی ایک کلو دہی کے لیے اور لال مرچ ڈیٹ ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون دڑا مرچ اور یہ ہاف ٹیبل سپون ہے دنیا پوٹر ہاف ٹی سپون حلدی اور دو ٹیبل سپون نمک ہے جی جی برس تو یہ کڑی کے لیے جو ہم نے پکوڑے بنانے ہیں یہ اس کے لیے یہ ایک بڑے سائز کا پیاز ہے چار ہری مرچیں ایک بینگن ہرا دھنیا یہ آدھا کلو آلو ہیں جی اور یہ پالا کے یہ پکوڑے کا سمان ہے ابھی پہلے ہم کڑی کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں بعد میں پکوڑے کی پھر تیاری کرتے ہیں جی تو بیسن کو مکس کریں ایک کلو دہی اگر ہو تو اس میں دو سو گرام سے دھائی سو گرام آب بیسن اور تین کلو پانی جتنا بیسن ہوگا اس کا تیسرا حصہ پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے جی بیورس کو دھائی اور بیسن کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اس میں گھٹلی نہیں ہونی چاہیے ڈلیاں نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں تو کڑی صحیح نہیں بنے گی دوسرے وکس کے ساتھ بھی آپ اسے مکس کر سکتے ہیں اور یہ مدنی کے ساتھ بھی اس کو جیسے لسی بناتے ہیں اصل کڑی جو ہوتی ہے وہ جو پہلے گھروں میں بنتی تھی وہ لسی کی بنتی تھی چاہٹی والی لسی کی دھائی بنتی تھی بعد میں پھر یہ دھائی کا سٹائل چلائے گی دھائی کو لسی بنا کے پھر اس کی گھڑی بناتے ہیں جی بیورس تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کھلو پانی ہم اس میں آئیڈ کرنا ہے جی بیورس تو یہ مثال ہے جو نمک میرچ حلدی دھڑا میرچ اور دھنیا پوٹر یہ سارے اس کے ساتھ ایک ساتھ ہی مکس کر دیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر دیں گے تاکہ یہ مثالیں اس میں مکس ہو جائیں جی بیورس تو یہ ہم دو طریقے سے گھڑی بنتی ہے ایک تو ہے پہلے اس کو تڑکہ لگا کے اس میں پیاز ادرگ لسن ٹماتر کا تڑکہ بنا کے پھر لسی ہے اس میں وہ دھئی اور بیسن مکس کرتے ہیں لیکن میں اس کو بعد میں تڑکہ لگا ہوں گا جو پکوڑے بنایں گے اس کے جو پکوڑوں کا آئل بچے گا اسی کے ساتھ اس کا تڑکہ اجوائن اور زیرے کا تڑکہ لگائیں گے اس کو پلین کو ہم نے تیز کر دی ہے اور ابھی بوائل آتا ہے تو اس کو وقفے وقفے سے ہلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گی اور اس کا جو پہلا بوائل ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے باہر ہی نکلنا ہے تو اس کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ یہ کڑی ہماری جو ہے نا یہ اُبل کے باہر نہ آئے جی بی بس تو کڑی گوائلے پہ آئی ہے اب اس کی ہم وہاں سلو کریں گے نہیں تو یہ اُبالہ جو ہے نا باہر آ جائے گا تو اتنی دیر ہم اس پر پکوڑے کی تیاری کر لیتے ہیں پکوڑے کا مکسچر تیار کرتے ہیں جی بی بس تو یہ سارا مکسچر ہمیں ایک باول میں ڈالتے ہیں پالگ ہے پیاز حالو دھنیا ہری میرچ بینگن کو پانی میں اس لیے ہم نے ڈالا ہے کہ یہ کالا ہو جاتا ہے اور فوراں سے ہو جاتا ہے جی بی بس تو یہ ایک ٹیبل سپون لال مرچ ہے کسوری مہتھی ہے ڈیر ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون دڑا مرچ اور حلدی ہے ہاف ٹی سپون ایک ٹیبل سپون نمک زیرہ ہے ون ٹیبل سپون اور یہ اجوائن ہے جی یہ ہم اس میں سارے مسالیں مکس کرتے ہیں پہلے ان کو مکس کر کے ہم رکھیں گے تاکہ ویجی ٹیبل جو اپنا پانی ریلیس کرے ریڈیوز کر دے اس کے بعد بیسن کو مکس کریں گے جی بی بس تو یہ اچھی طرح سے سبزی کو مکس کر لیتے ہیں جی بی بس تو یہ سبزی ہماری مکس ہوگی ہے تو ابھی ہم اسے دس منٹ کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ یہ اپنا پانی صحیح طرح سے چھوڑ دے پھر اس کے بعد ہم اس میں بیسن مکس کریں گے اور پکوڑے نکالیں گے اور کچھ لوگ سوفٹ پکوڑے نکالنے کے لیے اس میں ہلکا سا سوڈا بھی ایڈ کر لیتے ہیں جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ پکوڑا صحیح پھولا فلفی بنتا ہے جی بی برس تو یہ دیکھیں کڑی ہماری جو ہے نا یہ اُبال رہی ہے اس کو اچھی طرح سے پکنے دیتے ہیں سلو آنچ پہ جی بی برس تو کڑی کچھ لوگ تو بہت کھٹی پسند کرتے ہیں جو اس میں املی بھی ڈال لیتے ہیں کچھ لوگ لیمن نچوڑتے ہیں پھر یہ انہیں بہت کھٹی پسند ہوتی ہے اور میں نارمل ہی پسند کرتا ہوں اس لیے لسی جو ہے نا آرڑی کھٹی ہوتی ہے یہ آپ کے دہی ہی پر ٹپینڈ کرتی ہے کہ آپ دکان سے دہی لے کے آتے ہیں لسی کے لیے تو وہ دہی میٹھا ہے یا کھٹا ہے پھر اس میں کچھ فارمولے یہ والے لگانے پڑتے ہیں کہ تاکہ کڑی تھوڑی کھٹاس والی ہو تو اگر آپ کے پاس لسی صحیح والی ہے اور اگر دہی ایک دن پرانا ہے تو وہ آرڑی کھٹا ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دہی صحیح بنتی ہے لسی جو کڑی ہے کھٹی صحیح بنتی ہے تو پرانے میں سٹائل میں جو پرانے مائے پہلے جو بناتی تھی تب تو وہ بناتی تھی وہ لسی رکھ لیتے تھے لسی آرڑی وہ دہی رڑکے جو لسی بناتے ہیں اسے مکھن نکال لیتے تھے اور اس کی جو بنتی ہے سب سے کمال کی جو کڑی بنتی ہے وہ اس لسی کی بنتی ہے اور وہ تب کیا کرتے تھے تب زیادہ تر استعمال ہوتا تھا سرسوں کے تیل کا یہ والا تیل نہیں ہوتا تھا آئے سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں تقریباً کوئی بیس پچیس تیس سال تو بناتے تھے سرسوں کے تیل کی کوکنگ زیادہ ہوتی تھی تو وہ پکوڑے بھی جو نکالتے تھے وہ سرسوں کے تیل میں ہی نکالتے تھے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا تھا لیکن اب ہمارے جو لوگ ہیں بہت زیادہ سرسوں کا تیل ہی پسند نہیں کرتے اس لیے ہم اسے ڈالڈاگی میں یا پکنگ آئل میں ہی تیار کر رہے ہیں جی بی برش تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس نہیں گھٹی اس کو دہی جب لسی بنائیں گے تو اس کو چیک کریں گے اس میں پھر آپ کی اگر دہی وہ میتھی ہے تو اس میں املی ڈالیں لیمن ڈالیں یا ٹوماٹر کے ساتھ میں ٹوماٹر نہیں اس میں ایڈ کر رہا ہے وہ دوسرا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا دکھاؤں گا بنا کے بھی کہ وہ ٹڑکا ٹوماٹر پیاس کا جو ٹڑکا شروع میں بنا کے پھر اس میں لسی بیسن میکس کر کے وہ بناتے ہیں لیکن میں اس کا ٹڑکا جو ہے پکوڑے جس آئل میں نکالیں گے سب سے اچھا ٹیسٹ وہی ہے کیونکہ پکوڑے کا فلیور اس میں ہوتا ہے اس ہی آئل میں ہی ہم اس کا ٹڑکا بنائیں گے جو اجوائن اور زیرے کا اس ہی کے ساتھ ہی اس کا اچھا فلیور نکلے گا پکوڑے کا تو ہم نے جو اس میں سبزیاں ڈالی ہوئی ہیں وہ اس میں ٹیسٹ آ جائے گا تو ابھی آپ کو پکوڑے بنا کے دکھاتے ہیں جی بے بچ تو ابھی ہم اس میں بیسن میکس کرتے ہیں سبزی نے پانی چھوڑ دی اپنا یہ دیکھیں یہ سبزی نے پانی چھوڑے اگر ہم پہلے ہی اس میں بیسن اور پانی اس کو صحیح طرح سے اس کا میکسچر بنا لیتے تو پھر یہ پتلا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ پتلا ہو جاتا ہے ابھی ہم اس کو اچھے سے میکس کرتے ہیں جب بچ تو یہ میکسچر ابھی ریڈی ہو گیا اس کو زیادہ نرم نہیں کرنا ضرورت پڑے گی جب تو پھر اسے ہلکا سا پانی لگا لیں گے نہیں تو یہ بیٹری ٹیپر خودی سے نرم کر دے گی جی بیورس تو ایک گھنٹہ ہو گیا ہماری کڑی کو پکتے ہوئے یہ دیکھیں گے ابھی یہ بیس منٹ آتہ گھنٹہ یہ اور لے لے گی کڑی کا مطلب ہے کہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا صحیح طرح سے کڑنا ایک کڑی ہوتی ہے اور ایک کری ہوتی ہے کڑی پنجابی میں کہتے ہیں جس چیز کو زیادہ پکانا اس کو کٹنا اور ایک کری ہوتی ہے گریوی والے جو ہوتی ہے جیسے فش کری وہ کری اور ہوتی ہے تو بھی ہم اس کے ساتھ ہی پکوڑے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم ایک پکوڑا اس کا ٹیس کے لیے چیک کرتے ہیں جی بیورس تو آئیل ہمارا گرم ہو گیا جی بیورس تو یہ پکوڑے کی سائٹ چینج کرتے ہیں یہ پکوڑے تقریباً سات سے آٹھ منٹ لے لیتے ہیں پکنے میں تو بھی پانچ منٹ ہو گئے ہیں دو منٹ رہ گئے ہیں دو منٹ تک یہ پکوڑے جو ہیں اپنا کلر صحیح اس کو زیادہ تیز ہیٹ پہ بھی نہیں بنانا کیا یہ اندر سے کچھا رہ جائے درمیانی ہیٹ پہ بنانا ہے تو اس پہ یہ اسے سات آٹھ منٹ لگ جاتے ہیں یہ صحیح اندر تک کک ہو جاتا ہے بیساں کچھا نہیں رہتا یہ بھی کچھ تو پکوڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں یہ اندر سے بھی بلکل پکے ہوئے ہیں یہ بیساں کچھا نہیں ہے اگر کچھا ہوگا تو جب کڑی میں آپ اسے ڈالیں گے تو یہ سخت پکوڑے ہو جائیں گے صحیح کک ہوں گے ہلکی آنچ پہ پکے ہوں گے تو یہ کڑی میں جب آپ اس کو ڈالیں گے نا تو یہ سوپ ہو جائیں گے صحیح نرم ہو جائیں گے ملائی کی طرح جی بیسا تو پکوڑے ہم نے نکال دی ہے ابھی ہم اس کو تڑکا لگاتے ہیں یہ پکوڑے اس میں ایڈ کریں گے یہ ہارٹ ٹیبل سپون زیرا ہے جی اور اجوائن یہ گرم مسال ہم کڑی میں ہی ایڈ کر دیتے ہیں جی یہ تھوڑی سی لال مرچیں اور تھوڑی حلدی اس لئے ڈالیں گے کہ اس کا کلر جو ہے نا ہماری جو اس کو اوپر تری آئے گی وہ اچھا کلر آئے گا اس میں ہری مرچیں ڈالیں گے جی بی بس تو یہ ہرا دھنیا ہے جی جی بی بس تو یہ تڑکا جو ہم نے بنایا ہے یہ اس کے اوپر جو دیکھیں کتنی پیاری اس کی کڑے ہیں جو بنایا ہے ہم نے تڑکا اس کا کتنا پیارا کلر آیا ہے جی بی بس دیکھیں اس کا کتنا پیارا کلر آیا ہے اس کی ٹھکنس جی بی برس تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اس سے شیف کی حوصہ افضائی ہوتی ہے موسیقی موسیقی